محسوس حاضرین انکار ملکر کے مختلف درجات ہیں مختلف مراتب ہیں ایک تو آپ نے جانا کہ جہاں پر آپ کی طاقت اپنے ہاتھ سے روکنے کی ہو آگے بڑھ کر روک سکتے ہو وہاں پر واجب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے آگے بڑھ کر کے روک دیں یہ پہلا درجہ ہے دوسرا درجہ ہاتھ سے روکنے پر یا تو آپ کی طاقت نہیں ہے یا مسئلہ بگڑے گا معاملات خراب ہوں گے تو ایسی صورت میں آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی زبان سے روک دیں یہ دوسرا درجہ ہے اور اگر زبان سے روکنے پر معاملات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہو فساد ہو سکتا ہو یا بڑا اس سے منکر واقع ہو سکتا ہو یا مشکلات بڑھ سکتی ہو تو ایسی حالت میں تیسرے درجہ پہ آ جائیں کہ آپ کمس کم دل میں برا جان لیں اور یاد رکھیں اگر کسی منکر کو دیکھ کر کے دل میں ایمان نہ جاگے دل میں نفرت نہ پیدا ہو تو اللہ کے ربی کا تو کہنا یہ ہے کہ منکر کو دیکھ کر کے بندہ اگر دل میں بھی برا نہ جانے تو اس درجے کے بعد ایمان کا رائی دانا برابر بھی کوئی حصہ باقی نہیں رہ جاتا رائی دانا برابر بھی ایمان باقی نہیں رہ جاتا یہ تین درجات ہیں ایک اور اعتبار سے ہم دیکھیں منکر کا انکار اگر کسی کو کرنا ہو تو سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں روک ہوں گا بندہ رک جائے گا بندہ سنبھل جائے گا سدھر جائے گا تو ایسی حالت میں واجب ہے جس کسی کو اللہ نے حیثیت دی ہو چاہے زبان سے چاہے ہاتھ سے اس کو روک لے اللہ نے اس پر فرض عین قرار دیا ہے کہ جس کے روکنے پر بندہ رک جاتا ہو اگر اس کے روکنے سے وہ منکر ختم ہو جاتا ہو تو ایسی حالت میں واجب ہے کہ اس منکر کو روکا جائے اس گناہ سے روکا جائے اس برائی سے منع کیا جائے یا تو اپنے ہاتھ سے یا تو اپنی زبان سے یہ سب سے بہتر کام ہے سب سے افضل کام ہے اور اگر ایسا ہو کہ اگر آپ منکر کو روکیں منکر مکمل ختم نہیں ہوگا برائی مکمل ختم نہیں ہوگی لیکن کم ہو جائے گی بجائے اس کے کے سب کے سامنے کرے جا کر اکیلے میں ہو کر لے گا بجائے اس کے کے زور سے کرے آہستہ وہ کر لے گا بہرحال منکر میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو ایسی حالت میں بھی واجب ہے کہ ہم اس منکر کو روکیں اس منکر کو روکیں اس منکر کو منع کریں اس حال میں بھی واجب ہوتا ہے کیونکہ شریعت کے اس دنیا میں لائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ بھلائیوں کو بڑھاوا دیا جائے بھلائیوں کو بڑھایا جائے خیر کے کاموں کو انچا کیا جائے اور شر کے کاموں کو ختم کیا جائے یا کم سے کم سے کمترین کیا جائے تو جب آپ کے انکار سے کوئی برائی مکمل نہ رکھ سکتی ہو لیکن کم ہو سکتی ہو تب بھی واجب ہے کہ آپ اس کو کم کرنے کے لئے آگے بڑھیں یا تو ہاتھ سے یا تو زبان سے آپ روک لیں ان دونوں حالتوں میں واجب ہے ایک تیسری حالت یہ ہے کہ اگر آپ منکر کو روکتے ہیں برائی کو روکتے ہیں تو وہ آدمی وہی کام کرے گا یا کوئی دوسرا وہیسے ہی کام کرے گا وہ رکے گا نہیں وہی کام یا تو یہاں کرے گا یا تو وہاں کرے گا ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے بہتر ہے کہ آپ روک دیں اللہ کے پاس بری ہو جائیں اللہ کے سوال سے اپنے آپ کو بچا لیں روک دیں یہ زیادہ بہتر ہے یہ تین درجہ ہوئے چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے برائی سے روکنے سے سامنے والا زد میں آئے گا زد میں آ کر برائی اور زور سے کرے گا اور زیادہ کرے گا بگاڑ اور کرے گا معاملات کو اور بھی گاڑے گا معاملات میں اور خرابی پیدا ہوگی نقصان اور بڑھے گا ایسی حالت میں ایسی حالت میں واجب ہے کہ آپ دل سے انکار کریں دل سے برا جانے اگر ہاتھ سے آپ بڑھ کر کے روکیں زبان سے آپ روکیں آپ کے روکنے کے نتیجے میں برائی بڑھ جائے آپ کے روکنے کے نتیجے میں وہ گناہ کا کام اور بڑھ جائے ایسی صورت میں آپ ذمہ دار ہوں گے ایسی حالت میں گناہ سے روکنا آپ پر حرام ہو جاتا ہے کہ جہاں پر گناہ کے مزید بڑھنے کا خدشہ ہو جہاں پر گناہ کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہو آپ وہاں آگے بڑھ کر کے اپنی زبان چلائیں ایسی صورت میں یا اپنا ہاتھ چلائیں ایسی صورت میں شریعت آپ کو آپ کو اس بات کا حکم نہیں دیتی کہ جا کر کے آپ منکر سے روکیں برائی سے روکیں بلکہ آپ پر منکر سے روکنا وہاں پر حرام ہو جاتا ہے کیونکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ برائی کو ختم کیا جائے یا کم سے کم کیا جائے اس کی قوانٹیٹی کم کی جائے یہ شریعت حکم دیتی ہے جہاں پر ہمارے کرنے سے برائی بڑھتی ہو تو ایسی صورت میں برائیوں سے روکا نہیں جاتا